اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اتر پردیش کے چیف منشٹر یوگی عدتیانات صاحب کو اب مسلمانوں کے حلال کھانے سے دقت ہو رہی ہے پروبلم ہو رہی ہے ویسے تو ہمیشہ ان کو مسلمانوں سے کوئی نہ کوئی پروبلم لگی رہتی ہے مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کچھ وہ اعلان کرتے رہتے ہیں فیصلہ لیتے رہتے ہیں لگتا نہیں ہے کہ وہ ایک سیکولر دیش اور اسٹیٹ کے چیف منشٹر ہیں اب جو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کیا ہے چنانچہ پچھلے دنوں اتر پردیش کے چیف منشٹر یوگی عدتیانات نے فیصلہ کیا کہ پورے پردیش میں کہیں بھی حلال پروڈکٹس کو نہیں بیچا جائے گا نہیں بنایا جائے گا نہیں دکانوں میں اس کو جمع کیا جائے گا اور نہ ہی کوئی ادارہ اور کمپنی کسی بھی کمپنی کے حلال پروڈکٹس کے لیے کوئی سٹیفکٹ جاری کرے گی مکمل پابندی لگا دی ہے اپنے پردیش میں یوپی سرکار نے اور یوپی سرکار کے جو کارندے ہیں جو آدیش یوپی سرکار جن کو دیتی ہے یعنی جو انتظامیہ ہیں وہ اب جگہ جگہ چھاپے ماری کر رہی ہے ریڈ مار رہی ہے اسٹور پر جا رہی ہے اور کہیں بھی حلال پروڈکٹس کو رکھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے کہیں حلال پروڈکٹس رکھا ہوا ہے تو اس کو ضبط کیا جا رہا ہے فیلحال یوپی سرکار نے حلال پروڈکٹس پر جو پابندی لگائی ہے اس کا تعلق کھانے پینے کی چیزوں سے نہیں ہے یعنی کھانے پینے کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے سابون ہے یا پیسٹ ہے یا کاسمیٹرک کا سمان ہے یا دوسری اشیاں ہیں ان چیزوں پر بھی حلال کا لیبل لگائی جاتا ہے ان کے بارے میں بھی سرٹیفیکر ایشو کیا جاتا ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے اس وجہ سے ان چیزوں پر یوپی سرکار نے پابندی لگا دی ہے یوگی عدیتیانات کا کہنا ہے کہ جو کھانے کی چیزیں ہیں اس کے بارے میں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمانوں کے عقیدہ ہے کہ جانوروں کو کیسے زبا کر کے کھانا ہے نہیں کھانا ہے لیکن جو چیزیں کھانے پینے کی نہیں ہیں اس کے لیے حلال اور حرام ہونے کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے ان چیزوں میں حلال اور حرام کی تقسیم کرنا صحیح نہیں ہے اس سے مارکٹ خراب ہو رہی ہے اس سے لوگ آپس میں ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں تقسیم ہو رہے ہیں اور اس طرح کے پروڈٹس اور اشیاء کو حلال اور حرام کے درمیان تقسیم کرنا برداشت نہیں کیا جائے گا اس لئے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ چیزیں کومن ہوگی اس کو حلال اور حرام میں تقسیم نہیں کیا جائے گا سابون میں حلال اور حرام ہونے کا کیا مطلب ہے کاؤسمیٹک چیزوں میں حلال اور حرام ہونے کا کیا مطلب ہے یہ یوپی سرکار کی دلیل ہے ان کے لوگوں کی دلیل ہے مسلم سکالرز اور علماء کا کہنا ہے کہ جو کھانے پینے کی علاوہ چیزیں ہیں کھانے پینے کیلئے تو مسلمانوں کا حلال کرنا مست ہے مطلب مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے اگر مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق کھانے کی اشیاء تیار نہیں کی جائے گی تو مسلمانوں کے لئے وہ حرام ہوگا اور کوئی بھی مسلمان اس کو برداشت نہیں کرے گا لیکن جو کھانے پینے کی علاوہ چیزیں ہیں جیسے سابون کا استعمال ہے شمپو کا استعمال ہے یا کاؤسمیٹک چیزیں ہیں تو ان سب چیزوں میں بھی حلال اور حرام ہوتا ہے اور اس کا بنیادی نظریہ یا بنیادی فرق یہ سمجھئے کہ ان دنوں ہندوستان میں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ بہت ساری چیزوں میں گائے کا پیشاب استعمال کہاتا ہے گاؤمتر کا استعمال کہاتا ہے اب گاؤمتر کا استعمال مسلمانوں کے لئے حرام ہے مسلمانوں کے علاوہ جو لوگ انڈیا میں رہتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ گاؤمتر کی بہت ساری فضیلت ہے اہمیت ہے گاؤمتر میں بہت سارے سائنٹیفک فائدے ہیں کئی سارے امراض سے علاج گاؤمتر سے ملتی ہیں اور کئی سارے کمپنیوں نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ وہ پروڈکٹس میں گاؤمتر کا استعمال کرتی ہے اب وہ تمام چیزیں وہ تمام اشیاء اور پروڈکٹس جن میں گاؤمتر کا استعمال کیا گیا ہے ان کے لئے وہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہے لیکن مسلمانوں کے لئے اس کا استعمال حرام ہے اب سیٹیفکٹ ایشو کرنا ضروری ہوگا کہ وہ گاؤمتر سے بنا ہوا ہے یا نہیں ہے مسلمان کے لئے اس کا استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں میں بہت سارے پروڈکٹس میں خنزیر کی چربی کا استعمال کہاتا ہے کئی مرتبہ مٹھائیوں کے بارے میں بھی یہ خبر آتی ہے کچھ مٹھائیوں میں بھی خنزیر کی چربی کا استعمال کہاتا ہے ایسے بھی مسلمانوں کے لئے تمیز کرنا ضروری ہے کہ کن اشیاء میں خنزیر کی چربی کا استعمال کہاتا ہے اور کن میں نہیں خنزیر مسلمانوں کے نزدیک حرام ہے مطلقاً حرام ہے اور کسی بھی اشیاء میں خنزیر کا استعمال اگر ہوگا تو مسلمانوں کے لیے اس کا استعمال بھی حرام ہوگا اس لیے تمیز کرنا ضروری ہے اب کوئی سابون ایسا بنتا ہے کاسمیٹری کا کوئی سمان ایسا بنتا ہے جس میں خنزیر کی چربی استعمال کی جاتی ہے تو اس سامان کا استعمال مسلمان کے لیے حرام ہوگا اب اس لیے اس پروڈرس کو سٹیفائی کرنا اس کے لیے سٹیفیکٹ ریشو کرنا ضروری ہے کائے خنزیر کی چربی سے بنا ہوا ہے یا نہیں بنا ہوا ہے اگر نہیں بنا ہوگا تو مسلمان اس کا استعمال کریں گے اچھا جو پروڈکٹس انڈیا میں بنتے ہیں یوپی میں بنتے ہیں یوپی کے دکانوں پر لگے ہوئے ہیں وہ یہاں کے مسلمانوں کے علاوہ جو باہر کے مسلمان آتے ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں عرب سے مسلمان آ رہے ہیں انڈونیشیا سے ملیشیا سے دنیا میں کہیں سے بھی اگر مسلمان آتے ہیں تو وہ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اور ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ وہی پروڈکٹس استعمال کریں جو حلال ہے اور ان کو یہاں پر بھروسہ نہیں ہے مطلب حلال سیٹیفکٹ اس لئے بھی بہت سارے پروڈکٹ پر لگایا جاتا ہے لیبل چسپہ کہاتا ہے کیونکہ جو باہر سے مسلمان آتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ انڈیا کی جو حکومت ہے وہ مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے اسلامی تعلیمات اور عقیدے پر اس حکومت کا بھروسہ نہیں ہے تو حکومت ایسی چیزوں کا بھی استعمال کر سکتی ہے جو اسلام کے خلاف ہے مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف ہے اس لئے وہ انہی پروڈکٹس کو استعمال کرتے ہیں دیکھ کر خریدتے ہیں جس پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے یا اس میں اس طرح کی چیزیں استعمال کی گئی ہیں تو ایسے لوگوں کے خریدنے کے لئے بھی ضروری ہے سیٹیفائی ہونا اب اگر حلال سیٹیفکٹ نہیں لگایا جائے گا لیبل نہیں چسپہ کیا جائے گا تو نقصان ان کمپنیوں کا ہوگا ان بازاروں کا ہوگا کوئی مسلمانوں کا نہیں ہوگا مسلمانوں کے لئے آپشن موجود ہے مسلمان یہ نہیں تو دوسرا سمان استعمال کر سکتے ہیں جو باہر کے لوگ ہیں وہ نہیں خریدیں گے انڈیا میں حلال سیٹیفیکٹ کے احمیت اس لئے بھی زیادہ ہے کہ انڈیا کا جو سمان باہر کے ملکوں میں جاتا ہے خاص طرح جو مسلم کنٹریز میں جاتا ہے تو وہ انڈیا کے سمان کو اسی وقت ایکسپٹ کرتے ہیں اسی وقت قبول کرتے ہیں جب ان پروڈٹس پر لکھا ہوا رہتا ہے کہ یہ حلال ہے اور حلال سیٹیفیکٹ کے جو معتبر ادار ہے جن کو باہر کے ملکوں نے بھی تسلیم کر رکھا ہے کہ ان اداروں کے طرف سے حلال کی سیٹیفیکٹ جو ایشو کی جائے گی وہ سیٹیفیکٹ شہی ہے وہ صحیح ہے یہ ادارہ صحیح ہے یہ پیسے لے کر کے اس طرح کے سیٹیفیکٹ ایشو نہیں کر سکتے ہیں تب ہی ان ملکوں میں ان پروڈٹس کو لیا جاتا ہے پھر ان کا استعمال کیا آتا ہے اب اگر حلال کا لیبل ہی نہیں لگا جائے گا تو انڈیا کا یہ سمان وہاں ایکسپٹ بھی نہیں ہو پائے گا اور اس کے وجہ سے ان کو مزید پریشانیوں کا ساونہ کرنا پڑے گا اگر آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو انڈیا سے اپنے سمانوں کو عرب ملکوں میں مسلم دیشوں میں ایکسپٹ کرتی ہے تو کمپنیاں کوئی مسلمانوں کی نہیں ہیں وہ انہی لوگوں کی کمپنیاں ہیں غیر مسلموں کی کمپنیاں ہیں اور مسلم ملکوں میں ان کا سمان جاتا ہے اور مسلم ادارے ان کو حلال سیٹیفیکٹ ایشو کرتے ہیں اور وہ بیشتے ہیں بزنس کرتے ہیں نقصان ان کا ہے گوشت کا کاروبار انڈیا میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور بڑے پیمانے پر انڈیا سے بیف ایکسپٹ ہوتا ہے عرب دیشوں میں مسلم دیشوں میں اور بیف ایکسپورٹ کرنے والی جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ بھی مسلمانوں کی نہیں ہے مسلمانوں کی جو کمپنیاں تھی وہ تقریباً ختم ہو گئی ہے مسلمان اس کاروبار میں بہت پیچھے جا چکے ہیں جین دھرم کے ماننے والے یا دوسرے لوگ اس فلڈ میں بھی آگے بڑھ گئے ہیں انہوں نے اپنی کمپنیوں کا نام بھی عربک میں رکھا ہوا تاکہ سامنے والوں کو پتہ چلے کہ مسلمانوں کے کمپنی ہیں وہ بزنس کر رہے ہیں اور ان کے فوڈ پر یہ ادارے جو حلال سٹیکمنٹ ایشو کرتے ہیں وہ ان کے لیے ایک طرح سے سنت کا ذریعہ بنتے ہیں ان کے لیے گواہی دیتے ہیں کہ یہ حلال ہے اس کو اسلامی عقایت کے مطابق زبع کیا گیا ہے تو یہ لوگ بزنس کر رہے ہیں فائدہ کر رہے ہیں ان کا فائدہ ہو رہا ہے اور مسلمانوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اب یوپی سرکار کو یا یوگی اتتیانات کو مسلمانوں سے پروبلم ہے ان کو دقت ہے مطلب ان کو مسلمانوں کے ہر نظریہ صدقت ہے مسلمانوں کی صلاح صدقت ہے تب انہوں نے حلال اور حرام کی تمیز کو بھی ختم کرنا ہے کا اعلان کر دیں حالانکہ ایسے بھی حلال اور حرام میں ان کو شاید یہ لگ رہا ہوگا کہ مسلمان حلال کھاتے ہیں کوئی بھی ہو حرام کا لفظ سنتے ہی ایک عجب الگ ٹائپ کا فیل ہوتا ہے انسان اس کو پسند نہیں کرتا ہے تو ان کو لگا ہوگا کہ جب مسلمان ایسے پروڈکٹ کا استعمال کرتے ہیں جس پر حلال لکھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حلال کے زد حرام ہے تو ہم جو چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ حرام ہیں ہمارے اشیاء کو یہ حرام کہتے ہیں ایک طرح سے ہمارے لئے گالی ہے ہماری توہین ہے ہمارا اپمان ہے ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے اور ہمارا جو اپمان ہو رہا ہے اس کو ختم کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ مسلمانوں کے لئے حلال کا استعمال کرنے پر بین لگا دو تو ہمارا لئے حرام نہیں بچ پائے گا سب کے لئے کومن ہوگا لگتا ہے کہ یو پی سرکار نے یوگی اتناد نے شاید اسی ذہنیت کے ساتھ ایسا کیا ہے بقیہ کوئی اور فائدہ ان کا مجھے اس میں نظر نہیں آ رہا ہے بلکہ نقصان ہے ان کا دیش کا کمپنیوں کا بزنس کا اور اگر ایسا ہوتا ہے تو بھارا سرکار کو بڑا خسارہ اس میں سہنا پڑے گا اس ویڈیو میں اتنا ہے اس ویڈیو میں آپ کا کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں